جیس سٹوڈنٹس کوئس نمبر تھری ہے ٹو لیس دین ایکس لیس دین سیکس تو یہ مر پاس ایک قیشن گیون ہے تو ابھی ہمارے پاس یہ اس کے قیشن کے پارٹ ہیں ان میں چیک کرنے ہیں کہ اس قیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کون سے پارٹ نسیسرلی ٹرو ہیں اور کون سے پارٹ جو ہم ناٹ نسیسرلی ٹرو ہیں تو نسیسرلی ٹرو کو ہم کیا لکھیں گے شارٹ فارم میں اینٹی اور جو ناٹ نسیسرلی ٹرو ہوں گے تو ہم نے ان کیشن کو جس سالو کرنا ہے اگر مر پاس آنسر یہ آیا تو وہ ٹرو ہوں گے نسیسرلی اور اگر آنسر یہ نہیں آیا کوئی اور آنسر آگیا تو وہ ناٹ نسیسرلی ٹرو ہوں گے اب یہ دیکھیں پارٹ یہ ہے اس میں ہم اس کو سالو کریں نہیں سکتے سیمپل زیرو لیس دین ایکس لیس دین فور اگر ہم اس میں فار ایکزمپل ٹو ایڈ کریں تو ادھر ٹو ایڈ کریں گے ٹو آجے گا ادھر ٹو ایڈ کریں گے سکس آجے گا لیکن ادھر ایکس پلس ٹو آجے گا تو اس نے کام خراب کر دینے مطلب اس میں کچھ ہم ایڈیشن ملٹیپل کچھ کار ہی نہیں سکتے ایڈیشن ملٹیپلکیشن تو کرنے کا فارق کوئی نہیں ہے تو ہم ایڈیشن سپٹریکشن بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس لیے ہماری کیا ہوگی یہ کوئیشن ناٹ نسیسرلی ٹرو بی کو دیکھیں ابھی اس میں دیکھیں زیرو لیس دن ایکس مائنس ٹو لیس دن فور ابھی یہ دیکھیں ایکس مائنس ٹو ہے یہ مائنس ٹو ہے ساتھ میں اس کو ادھر بیج دیں گے اور ساتھ میں ادھر بھی بیج دیں گے تو ادھر آکے کیا ہو جائے گا پلس کا ٹو تو بن جائے گا ٹو لیس دن یہاں پہ کہہ رہا جائے کہ ایکس لیس دن یہ ٹو تھا نا ایکس کے ساتھ اس کو ایک بار ادھر بیجتے ہیں اور ایک بار ادھر بیجتے ہیں جب ادھر بھیجیں گے تو کیا ہو جائے گا 4 plus 2 تو ہماری equation becomes کیا بن جائے گی 2 less than x less than 6 تو دیکھیں ہماری یہ equation اور وہ equation بالکل سیم ہے تو اس کو ہم بولیں گے necessarily true ہے ٹھیک ہے part c پہ آن جی ابھی دیکھیں 1 less than x over 2 less than 3 ہم پوری equation کو جو ہے نا پوری inequality کو 2 سے multiply کریں گے تو کیا جائے گا یہاں پہ جائے گا 2 less than اس کو 2 سے multiply کریں گے تو 2 سے cut جائے گا x بن جائے گا less than اس کو 2 سے multiply کریں گے تو 6 تو دیکھیں جی ہمارا یہ جو answer آیا ہے یہ اس اوپر والی equation کے ساتھ میج کرتا ہے تو یہ بھی ہمارا کیا ہے necessarily true ہے آگے آئیں جی یہ دیکھیں کہ multiple equation لکھتی ہیں 1 over 6 less than 1 over x less than 1 over 2 تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے پوری inequality کے رسپریوں کو لے لینا ہے تو مطلب اوپر رجے کر دیں گے values کو تمام کو لیکن اس سے جو inequality ایک اثر پڑے گا جو sign ہے وہ change ہو جائے گا جب ہم اس کو ہلٹ کرتے ہیں جو for example 1 over 6 ہے نا تو 6 اوپر آ جائے گا نیچے 1 آ جائے گا لیکنی کی ضرورت نہیں ہے تو equality change ہو جائے گی اس طرح 1 over x ہے تو x کو اوپر لے جائیں گے یہاں پر بھی equality change ہو جائے گی greater than آ جائے گا اور اس طرح 1 over 2 ہے تو 2 کو بھی اوپر لے جائیں گے یعنی basically یہ کیا بن رہا ہے 6 over 1 greater than x over 1 greater than 2 over x 2 over 1 تو یہ مرپاس کیسے طرح آگیجے لیکن یہاں پر مرپاس کیا ہے 2 starting میں ہے تو اس کو تھوڑا ہم arrange کر کے لکھتے ہیں یہ basically بول رہا ہے x greater than 2 ٹھیک ہے x greater than 2 کا مطلب کیا ہوتا ہے 2 less than x تو ہم اس کو لکھ 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 اسی طرح بول رہا ہے 6 greater than x جب 6 greater than x ہے تو مطلب ہے کہ x less than 6 ہے تو یہ x ہے تو less than 6 دیکھیں اسی کو میں نے تھوڑا سا arrange کر کے لکھ لیا تو یہ دیکھیں اوپر والی equation کے inequality کے ساتھ match کرتی ہے تو یہ بھی مرپاس کیا ہے necessarily true آگے ہیں جی جی student part e کی طرف آتے ہیں 1 less than 6 over x less than 3 سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا رسپروکل لے لیں گے ult کر دیں گے تو اس کے اے ساتھ ہماری inequality چینل رہیں گی تو یہ کیا جائے گا 1 over 1 greater than یہ 6 over x تھا تو x over 6 آجے گا greater than یہ 3 تھا تو یہ 1 over 3 آجے گا تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ اس کے نئے 6 ہے اس کے نئے 3 ہے ہم پوری inequality کو 6 ہے تو 6 سے multiply کریں گے تو کیا آجے گا یہاں پہ آجے گا 6 اور یہ 6 اسے cut جائے گا greater than x اور greater than اس کو 6 سے multiply کریں گے تو 6 over 3 بن جائے گا 2 اس کو arrange کر کے لکھ رہے ہیں تو کیا آجے گا 2 less than x less than 6 تو یہ equation ہماری اوپر لئے equation کے ساتھ سیم ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آجے گی necessarily true part f پہ دیکھتے ہیں x minus 4 mod less than 2 تو جب بھی آپ کے پاس inequality موڈ آتا ہے تو اس موڈ کو ہم open کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں ایک بار اسی موڈ کی value کو positive میں لکھ دیتے ہیں اور ایک بار اسی value کو negative میں لکھ دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس اس کی جو یہ equality کے بعد value وہ یہ ہے تو درمیان میں ہمارے پاس کیا آئے گی x minus 4 یہ آئے گا اور یہ less than کا sign ہے تو یہ آئے گا تو یہ 2 ہے تو ادھر 2 آجے گا positive اور یہاں بھی 2 آجے گا negative کا ٹھیک ہے students تو ابھی اس کو solve کریں گے تو یہ minus 4 آجے گا آجے گا plus 4 تو 4 minus 2 less than x less than یہ ادھر جائے گا plus 4 ہو جائے گا تو 4 plus 2 تو یہ ہمارے پاس اس کا انتر آجے گا 2 less than x less than 6 تو یہ بھی آپ دیکھ لیں ہماری اوپر اوکیشن کے ساتھ میچ کرتی ہے تو یہ بھی کیا ہے necessarily true ہے جب پارٹ g کی طرف آجے سب اس میں کیا کریں ہم minus 6 less than minus x less than 2 تو یہاں پر یہاں پر بھی minus 2 ہوگا بلکہ اس کو بلکہ یہاں پر minus کا نشان نہیں ہے ہمیں اس کو اس طرح سوال کرنا ہے تو یہ تھوڑا complicated سا question ہے اس کو اگر آپ نے دیان سے سن رہا رہا سب سے پہلے تو یہاں پر x کیا ہے اس سے greater ہے دوسری بات کر رہا x less than 2 سے یہ 2 اور x اس سے چھوٹا ہے مطلب اس کے درمیان میں کہیں بھی ہے تو ابھی دیکھیں ہم اس inequality کو solve نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ساتھ value کے ساتھ minus ہے لیکن دوسری کا پر پر پلس تو اس کے لئے کیا ہوگا ہم ارپاس جو پوائنٹ ہے نا یہ ہم نے اس کو ادھر move کرنا ہوگا نیگٹیو سائیٹ پر تا کہ ہم inequality کو solve کر سکیں تو لیکن وہ condition یہاں پر true ہونے چاہیئے تو میں اس کو لکھوں گا minus 6 less than minus less than تو یہاں پر اگر ایک point ہم لے لیں minus 2 تو وہ بھی یہاں پر true ہوگا for example میں لکھتا ہوں less than minus 2 اور less than 2 سے ہے یہ دیکھیں یہ minus 2 چھوٹا ہے اس 2 سے لکھ لیکن یہ جو ہمارا x سب کے درمیان تھا میں نے x کو decrease کر دیا پوائنٹ کو 2 سے minus 2 کی طرف موو کر دیا تو ہمارا x کتنا رہ جائے گا اس درمیان کئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بچو اب ہم نے x کو ادھر سے اٹھا کے ادھر موو کر دیا تو ہمارے پاس دو پوائنٹ ہیں وہ ایک یہ ہے اور یہ ہے تو اس کے لیے پوائنٹ تو دو یہ ہیں لیکن یہ مار پاس ایکسٹرا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اس کو ادھر سے رموو کر دیں گے تو ہم 6 less than x less than 2 کیونکہ یہ ہے تو true لیکن یہ میں چاہیے نہیں تو minus 1 کا مطلب ہے مائنس 1 سے پوری inequality کو multiply کریں گے تو سائنٹ جانج ہو جائے گا 6 greater than x greater than 2 اس کو اگر رینج کر کے لکھیں گے تو آجائے 2 less than x less than 6 تو یہ ہمار پاس کیا ہے necessarily true ہے پارٹ h پہ آتے یہ سیمپل اوپر والے پارٹ کو اس نے explain کی پہلے ہم minus 1 سے multiply کرتے ہیں تو 6 greater than x greater than 2 یعنی یہ صحیح ہو جائیں گے اور پھر اس کو ارانج کر لکھیں گے تو آج 2 less than x less than 6 جو کہ ہماری اوپر equation کے ساتھ match کرتی ہے تو یہ ہو جیگی necessarily true